کراچی کے علاقہ جہنگی روڈ و دھالی کی تصویر بن گیا ہے بارش و آل گٹر کے پانی سے بھرے گڑھے شہریوں کے لیے دردے سر بن گئے ہیں کھلے گٹر حادثات کا سبب بن رہے ہیں مزید جانے ہمائن نمائندے جاوید قائم خانی سے جی جاوید بلکہ جی شہر قائد کی کوئی ایسی سڑک کو جو حالیہ بارشوں کے بعد جو کھنڈرات کا منظر پیش نہ کرنی ہو اور گزر سکتہ روز کی بارش نے تو جلتھل ایک کر دیا ہے پانی جو ہے سڑکوں پر موجود نہ ہو اور ٹرافک سے گزرنے والے تو جو ہے وہ پریشانی کے اس عالم میں ہے کہ گاڑی کو کہاں سے گزاریں کھڑوں سے اس پانی سے بچائیں کیا کریں آخر سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہ رکشہ سوار اور موٹر سیکل سوار ہوتے ہیں ان کھڑوں کے باعث جو ہے وہ مختلف پریشانی کو دو چار ہے میرے ساتھ ایک بزرگ شہریہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں مجھے بتائے گا آپ روز یہاں سے گزرتے ہیں کب سے روڑ کو ایسا دیکھ رہے ہیں اور کیا پریشانی ہے اسلام علیکم مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس علاقے میں بہت بری حالات ہیں کئی سالوں سے لوگوں کی بری حالات ہیں لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے گاڑیاں بھی کرٹی ہو رہی ٹرک بھی کرٹی ہو رہی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہاں سو رہے ہیں کچھ کرو بھائی اللہ کے واسے کچھ کرو کراچی کو برباد مک کرو اللہ کے واسے کہہ رہا ہوں نمائندے بلدیاتی انتظامی ہے تو کوئی دکھائی نہیں دیتی ہے نہ ہی سڑک کی تعمیر کی جاتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بارشوں اور گٹروں کا پانی جو زیرے آب آ جاتی ہے سڑک اس کو جی نکاسی کو جو ہے ممکن بنایا جاتا ہے یہاں سے گزرنے والے جو ہے وہ پریشانی میں شکار ہیں آج ساتھ جو ہے وہ روز کا معمول بن گئے ہیں گٹر لائن ہو یا سڑک ہو تمام کی حالت جو ہے وہ اب طرح کوئی پرسانے حال نہیں ہے شہری یہی بلبلاتے بھی دکھائی دیتے ہیں آخر کراچی کی اس صورت حال کو کون صدارے گا جی بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا برسگیر کی عظیم روحانی شخصیت حضرت داتا گنج بکس رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کنج بکس رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص کی تقریبات کا آغاز جمعے رات کے روز مزاج شریفہ رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہوگا جس کے بعد روایتی دودھ کی سبیل کا افتتاہ بھی کیا جائے گا تقریب میں وزیراعلا پنجاب چودری پروے زلائی کی آمد کا امکان ہے ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شاہد حمید ورک کہتے ہیں کہ ظاہرین کو لنگر سمیت تمام سہولیات پر ہم کی جائیں گی عرص مبارک کی رونکیں اور چہل پہل بقاعدہ شروع ہو گئی ہے کل متوقع طور پر سی ایم صاحب تشریف لائیں گے اور چادر پوشی سے بقاعدہ عرص مبارک کا افتتاہ ہو جائے گا سیکیورٹی کو خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے کہ جو ہمارے ظاہرین دور دراس اسپیشلی دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کو اچھے ہائیجینک محول میں صاف ستھرا لنگر کی فرامی ہو اور بروقت ہو اور وافر ہو اور تقریبات میں عقیدت مندوں کے لیے سرکار کے علاوہ ظاہرین کی جانب سے بھی بڑے پیمانے بار لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے پہلے دن دال بزرحلیم بزرحل کی کوشت ہو دال ہوتی ہے اور نان کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا اس کا دوسرے دن بھی یہی چیز ہوگی اور تیسرے دن نظر مامل سینکی چیلم کی نسب سے حلوہ اور نان تقسیم کیا جائے گا اور تقریبات کے دوران پولیس اور انتظامی کے جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا جائیں گے لاہور میں حضرت داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں چادر پوشی کے بعد ارس کی تقریبات کا آغاز ہوگا جبکہ دربار پر ظاہرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں حضرت داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تین روز تک تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا اور دودھ کی سبیل بھی مشہور سبیل لگائی جائے گی جبکہ آپ کو بتائیں کہ چادر پوشی کے بعد عرص کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہوگا درپار پر ظاہرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا چلیں کہ عرص داتہ دربار پر 17 ستمبر کو لاہور میں عام تاتیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے محفل سما کا یہ نقاط بھی یہاں پر کیا جائے گا اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور میں حضرت داتہ گنچ بکش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دربار کو سجا دیا گیا ہے چادر پوشی کے بعد عرص کی تقریبات کا آغاز ہوگا سیکیورٹی کے سخت انتظامات ترتیب دے دیے گئے ہیں دربار پر ظاہرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے حضرت داتہ گنچ بکش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کے تین روزہ عرص کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور سیکیورٹی پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے چادر پوشی کے بعد عرص کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہوگا بات کریں گے ہمارے نمائندے عبداللہ معروف سے جی عبداللہ بتائے گا عبداللہ معروف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے لہور میں حضرت داتہ گنچ بکش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کے اور اس کی تقریبات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے براہ راست لیے چلیں گے جی ہے بزن داتہ کی یہاں یہ بھی ضروری ہے میرے بھائی میرے حمدم جو فقر الحق نوری ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر فقر الحق نوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمیشہ کی طرح آج ہی ہمیں اپنا تازہ اور خوبصورت کلام منتقبت کی صورت عطا فرمانا جناب صدر مجلس اور استاذ الاساتذہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی اجازت سے اور برادر مکرم پروفیسر ڈاکٹر اسمت اللہ ظاہر صاحب کی محبتوں کا میں ہمیشہ مقروض رہا ہوں ان کی اجازت سے دو تین شعر اور اس کے بعد ایک منقبت غزنی سے جیسے آئے تھے پنجاب کی طرف غزنی سے جیسے آئے تھے پنجاب کی طرف آج آئیے میرے دلِ بیتاب کی طرف سبحان اللہ غزنی سے جیسے آئے تھے پنجاب کی طرف آج آئیے میرے دلِ بیتاب کی طرف یوں زوف شاہ ہوں سینہِ تیرہ پہ جس طرح یوں زوف شاہ ہوں سینہِ تیرہ پہ جس طرح خرشید نور پاشت ہے مہتاب کی طرف مہتاب کی طرف اور یہ شعر دیکھئے داتا یہ خستہ حال ہیں دیکھیں باالتفات داتا یہ خستہ حال ہیں دیکھیں باالتفات درماندگانِ تلخیِ سیلاب کی طرف سیلاب سے ملکی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی پھیلی سیلاب متاثرین کو ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں سردیاں تین کروڑ سیلاب متاثرین کے لیے چیلنج ہوں گی وزیراعظم شہباز شریف کا وقلاہ کنونشن سے خطاب کہا کوئی شک نہیں کہ مہنگائی روج پر ہے آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں نکلوائیں آج دوست ملک جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ مانگنے آئے ہیں پورے ملک میں سیلاب نے تباہی مچائی سیلاب نے اس کو مزید اس کو گمبیر کر دیا ہے صورتحال کو ان کے پاس ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں اور ایک خیمے میں ایک رات پہلے ایک خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا اس طرح کی چھے لاکھ ہماری بہنیں ہیں ان خیموں میں وہ لوگ تین کروڑ افراد جو اس فقط اس سیلاب سے متاثر ہیں وہ آج خیموں میں آج ان کو گرمی شد لگتی ہے ابھی پندرہ دن بعد جب موسم بدلے گا تو کمبل پین کے بھی وہ سردی سے سڑھ رہے ہوں گے جب گیس سستی ترین تھی اور زیادہ دیر کی بات نہیں تین سینڈز پہ سپورٹ پہ مٹے ہی گیس اور پانچ سینڈ پہ لانگ ٹم ایگریمنٹ ساوس کا ہم سوئے رہے آئی ایم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں دیا اور ناک سے لکیریں نکل مائیں آئی تھی پر آپ نے کما حق کا ہو عمل نہ کیا تو آٹومیٹکلی یہ جو پروگرام جو ہے وہ رک جائے گا آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے سفت ناکدین بھی وزیراعظم شہباز شریف کی کارکردگی کے محترف نکلے ماہر قانون اعتزاز احسن نے شہباز شریف کی کارکردگی کی تعریف کر دی ٹوینی فور نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو سیلا متاثرین کی داد رسی کا کریڈٹ دینا پڑے گا انہوں نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی تعریف کی کریڈٹ دینا پڑے گا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ صرف دو سیاستدان ہیں جو کہ اس علاوہ زدہ لوگوں کے کی کوئی پرسش کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے کر رہے ہیں کوپانیوں میں جا رہے ہیں ایک شہباز شریف ہے جس کا پہلے بھی ریکارڈ رہا ہے اور میری اس کے ساتھ اختلافات کے باوجود میں کہوں گا کہ پرائیم نیسٹر شہباز شریف پانیوں میں اترا ہوا ہے اور دوسرا فورن منسٹر ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جو کہ اس عمل میں بہت آگے ہیں شاید پرائیم نیسٹر سے بھی آگے ہیں اور وہ پہلے لگے ہیں پانیوں میں